موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹو دو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین آج پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرری و اعتبادلے کیے گئے ہیں دی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور جبکہ ان کی جگہ کور کمانڈر کراچی لیفٹرن جنرل ندیم انجم کو دی جی آئی ایس آئی تائنات کیا گیا ہے اس کے علاوہ لیفٹرن جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجرہ والا اور لیفٹرن جنرل آسیم منیر کو کورٹر ماسٹر جنرل تائنات کیا گیا ہے لیفٹر جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی تائنات کیا گیا ہے دوسری طرف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کے دوران سوال اٹھاتے میں کہا کہ آج پندورا لیگز پر جی آئی ٹی پینما بینچ اور نیب کہاں ہے مریم نواز نے مزید کہا کہ میرے خلاف مقدمہ سیاسی طور پر انجینئرڈ ہے جبکہ نواز شریف کو بھی پینما کے بجائے اقامہ پر نکالا گیا اور یہ میری اور نواز شریف کی قانونی جنگ ہے مسلمی قنون کا کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ پنجاب حکومت نے ایک بار پھر فیاض الحسن چوہان کو اطلاع دیے بغیر اطلاعات اور صوبائی ترجمان کے عوضے سے ہٹا دیا ہے فیاض الحسن چوہان کی جگہ حسان خاور کو وزیرالہ کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات اور ترجمان حکومت پنجاب مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ صدر مملکت نے نیب کا دوسرا ترمیمی آرڈننس دوزار اکیس جاری کر دیا ہے نئی قانون سازی کے بعد موجودہ نیب چیئرمن جسٹس ٹرائیب جعوید اقبال کو نئے چیئرمن نیب کی تائناتی تک توسیع دے دی گئی ہے نئے آرڈننس کے مطابق نیب چیئرمن کی مدت ملازمت چار سال ہوگی جبکہ چار سال کے بعد دوسری بار بھی انہیں اگلے چار سال کے لیے نیب چیئرمن تائنات کیا جا سکے گا اور آرڈننس کے مطابق صدر مملکت چیئرمن نیب کا تقرر وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے اور اتفاق رائے نہ ہونے پر صدر مملکت تائناتی کے معاملے کو پارلمانی کمیٹی میں بھیجیں گے جس میں بارہ عراقین شامل ہوں گے نئے آرڈننس میں نیب چیئرمن کی تائناتی کے علاوہ اسے ہٹانے کا بھی ترکے کار واضح کر دیا گیا ہے چیئرمن نیب کو سپریم کورٹ کے ججز کی طرح ہی ہٹائے جا سکے گا جبکہ چیئرمن نیب اپنا استیفہ صدر مملکت کو بھیجوا سکتے ہیں اس کے علاوہ نئی قانون سازی میں نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے کیا نئی قانون سازی سے پارلمان کا وقار بڑھے گا یا کم ہوگا کیا نیا آرڈننس اپوزیشن کے لئے قابل قبول ہوگا اور نیب کے اختیارات محدود کرنے سے کیا اعتصاب کا ادھورہ خواب پورا ہو پائے گا اور نیب نیازی گھڑ چوڑ کے الزامات اس نئی قانون سازی سے کم ہو پائیں گے یا پہلے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے اس پر تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے ملکہ بخاری صاحبہ مسلمی قنون سے عظمہ بخاری صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مولا بخش چانڈیو صاحب سب سے پہلے ذرا اپوزیشن کے پاس چلتے ہیں کیونکہ حکومت نے تو اس کا اعلان کر دیا ہے عظمہ صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں اس آرڈننس کو آپ شباہ شریف صاحب کا لگتا ہے کہ رول جو ہے وہ حکومت کم سے کم کرنا چاہتی ہے اور پارلیمانی کمیٹی کی طرف لگتا ہے اس معاملے کو زیادہ لے جانا چاہتی ہیں کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منصور مطلب عجیب و غریب حکومت ہے اور اس کی عجیب و غریب قسم کی منطقیں ہوتی ہیں ابھی جو آرڈننس میں جو کہ ابھی اسلامباد سے پہنچی ہوں میں نے ویسے نہیں دیکھا لیکن جو میں نے اس کے بارے پڑھا جو آپ نے ابھی تک ڈیٹیئرز دیں اس کے مطابق جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ تائراتی کریں گے جو لیڈر آف دہ ہاؤس و لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اور اگر آپ نے فواد چودری صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفنس سنی ہو تو اس پر انہیں کہا کہ بلکل وزیراعظم کسی صورت مشاورت نہیں کریں گے اور صدر مملکت مشاورت کریں گے اب اندازہ لگائیے کہ بقول ان کے چور ڈاکو جو ہے ان کے ساتھ صرف ایک جو ہے وہ آلہ پائے کی شخصیت ہے جن کا نام ہے حضرت عمران خان صاحب جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں فرمایا جنہوں نے کبھی کوئی ڈکیتیاں نہیں کی پاکستان میں آٹے چھوڑی چھوڑی کے حوالے سے ہو وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہو لمبی چھوڑے ان کے کھانچے کھولے ہوئے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ نہیں کریں گے صدر مملکت جو ہیں وہ بچارے بالکل ایوے لے آج کل چکے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ کر لیں گے یہ کیا ہے یہ کیا تماشا کیا لگایا ہے انہوں نے یہ کرنا کے چاہتے ہیں عمران خان کی ایگو عمران خان کا غرور و تکبر اس ملک کے کانسٹیوشن سے بھی بڑا ہے اس ملک کی پالٹکس سے بھی بڑا ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہے اور وہ جو ہے وہ عمران صاحب جو ہے جو وہ ان کو وہ خود ہی خود ساختہ بیٹھ کے دوسروں کو سزا دے کہ دوسروں کو چوڑ ڈاکو سمجھ کے وہ گھر بیٹھ کے خوش ہیں کہ میں نے چوڑ ڈاکو کہہ دیا بس اب سمجھ جائیں کہ ہی سارے چوڑ ڈاکو ہیں پہلے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اختیارات کے ساتھ کیا ہے میں ابھی بہت ڈیٹیل سے جیس میں نے کہا کہ میں نہیں دیکھ سکی لیکن جو کچھ چیزیں میں دیکھ پائی اس کے اندر جو پروسیجرل پرابلم ہوں گے نا جو الان جی کے اندر آپ نے لیٹ کیا اور آپ نے وہ جو ہے وہ ٹینڈر سکلیر سے پاکستان کی ایک چیکے کو نقصان ہوا وہ بھی نکال دیں نیب کے اندر سے اور وہ جو باقی کمیتیز ہیں جو کمیتیوں سے جو پروولز ہوں گی ان کو بھی نکال دیں نیب کے اندر سے وہ یہ جو سارے جب اپنے معاملات کھلنے کی بائی ایکچلی آج یہ آرڈیننس جو ہے یہ عمران خان حکومت کا این آر او آرڈیننس ہے اور این آر او دینے کی اپنی حکومت کو کوشش کی ہے چونکہ اب ان کی جو ہمارے ساتھ تو یہ ہمارے باؤ اجتاد تک اور قیام پاکستان تک جو ہے وہ پہنچ گئے اور ریل کیسز نہیں بنتے تھے جن پہ رانہ سناولہ پہ ہیروین ڈال دو ایلن جی کے جو ہے ہم سے تین گناہ زیادہ مہنگے معایدے کیے لیکن شاید حکان عباسی کو اندر ڈال دو جو ہے وہ شباز شریف جو ہے ان کو ان کو ایک منٹ ایک آخری لائن اے آر یو جو ہے وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا کے وہ جو ہے وہ لندن کے اندر جو ہے وہ لکھے وہ کہے آشیانہ میں یہ ہوا مانی لانڈرنگ ہوگی فلانا ہو گیا اور وہاں سے وہ کہہ دیں کہ جی معاف کیجئے گا آپ کے جو الزمات ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں جالے جاتے ہیں لیکن آپ شباز شریف کو اندر ڈال دیں اب یہ ایسے نہیں ہوگا جس پیرامیٹر پہ ہم جانچے گئے ہیں اس پیرامیٹر پہ ان کو جانچا جانا ہے ان کو بھی نوے دن کا ریمان بھگتنا ہے ان کو بھی انکوائری کی سٹیج سے پہلے ہی اٹھا لیا جانا پڑے گا ان کو بھی جو ہے وہ بیل کا حق جو ہے وہ اس طرح اتنی آسانی سے نہیں ملے گا جو بھی پروسیجل پرابلم تھے جو کمیٹیوں کی منظوریہ ہے جو بھی یہ سب قرآن خان اور اس کی کیابنٹ کو اب بھگتنی ہیں مولا بکچانڈیو صاحب یہ آپ نے عزمہ صاحبہ کی تو آپ نے جو سارے اعتراضات تھے وہ آپ نے یہ سنے لیکن آپ اپوزیشنی بار بار یہ کہا کرتی تھی پروبلم میں ہے اب حکومت اگر ایک کوشش کر رہی ہے اس کو امنڈ کرنے کی اس کو ٹھیک کرنے کی آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جانب سے یہ اعتراضات جائز ہیں یا ناجائز ہیں حکومت کے اوپر میں منظور صاحب آپ سے زیادہ اچھا نہیں سمجھتا آپ کی ذت کرتا ہوں آپ کی باتوں پہ لڑنا اولوجنا میں نہیں کرنا چاہتا میں تھوڑے تھوڑے لفظوں میں بتا دوں یہ آرڈی نے آپ نے پوچھا آپ پوزیشن کو ناملزور ہے یہ فرمایشی آرڈی نیلس ہے یہ اپنے خواہشوں کے خاطر انہیں قانون صادق کی ہے یہ آپ پوزیشن قبول نہیں کرے گی قانون میں آئے چیرمن نیب کا دوبارہ رہنا ہے نہیں اس کے عوضے کی توسی نہیں ہے میں تو ہستا ہوں میں تو ہستا ہوں میں معافی مانگتا ہوں میں ان کی توہی نہیں کرنا کسی محترم و مقرم شخصیت کی لیکن جن منصبوں کو توسی جتی نہیں ان کو نہیں لینی چاہیے یہ اچھی روایت نہیں ہے پاکستان میں یہ اس روایت پر فخر نہیں کریں گے عدلیہ میں بہت سارے لوگ ہیں چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب on a lighter side ابھی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جن عوضوں کو extension جتی نہیں انہیں نہیں لینی چاہیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی میں کہتا کیا مطلب تا پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں نے ایک عوضے میں آپ لوگوں نے تو extension دی تھی ٹھیک ہے اب اب ایک الگ سوال پوچھے تو بہت اچھا لگے گا اب جب میں ایک بات کرتا ہوں اس کے پسمندر کی بات کر جی لگتا ہوں اب میں آپ سے بھی چھوٹا تو نہیں ہو سکتا لوجوانی میں میں بڑھا ہوں میں باتیں بھول جاتا ہوں بات یہ ہے آپ آرمی صاحب کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہم نے یہ تہہ کیا ہماری پارٹی نے کہ اس منصف کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ یہاں وزی رضم عمران خان ہے جو ہر ادارے کو ہر محترم و مقرم شخصیت کو متنازہ بنانا چاہتے ہیں ہم نے نہ کرتے ہوئے نہ مانتے چاہتے ہوئے بھی وہ مانی بات لیکن میں ابھی یہ کہتا ہوں ابھی جو میں آپ نے بات میں ریکارٹی ہے اب یہ اداروں کو میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے انوکھا لادلہ لائے ہیں حکومت میں انوکھا لادلہ پاکستان کی آئینی اور کانونی روایتوں سے کھیل رہا ہے یہ روایتوں سے کھیلنا پاکستان کے مستقبل کے لئے اچھا نہیں ہے کسی خواہشیں آپ ان کی پوری کریں گے عدلیہ کی حوالے سے خواہشیں پوری کریں گے افواج پاکستان کسی حکومت میں افواج پاکستان اتنی متنازہ بیانات کا سامنہ نہیں کرنا پڑا جس کا اس بدرسیب حکومت کی وجہ سے وہ ادالہ جس کو پورے پاکستان کے لوگ چار کرتے ہیں جس کے پورے پاکستان کے لوگ محترم سمجھتے ہیں انہوں نے کیا اب انہوں نے کیا کیا میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اب جیسٹس ہے ہمارے نیب کے چیئرمن جو بننے چلے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس ہے اب اس منصف کے بعد کیا آپ کو چاہیے بتائیں تو صحیح نیب کے بھی چیئرمن ہو لیئے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا بتائیں جسٹ ملین کا نام ہے تاریخ میں بتائیں جسٹ انواروڑک کا نام ہے تاریخ میں بتائیں مشتاق مولوی کا نام ہے تاریخ میں آپ کیا کرو گے تین چار سال لے کر اس منصف پر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا آچھا ویسے مولا مولا چاہنے صاحب آخری نیب کا درہ رہ جائے گا نام بری سنیں درہ منصور صاحب میرا پیغام تو پوچھا لے دے نا ان کو نام رہ جائے گا نام آپ کا رہ جائے گا اس کو آپ خراب کر رہے ہیں آچھا ویسے جب ان کو لگایا گیا تھا آج کئی جدز ہیں آج کئی جدز ہیں جن کا نام آتا ہے تو پاکستان کے عوام کی آنکھیں اے سلام سے جھک جاتی ہیں خدا کے واسے جسٹ صاحب آپ اپنے منصف کو دیکھیں آپ نے مہد عمران خان کی فرمائی سے بہت سیاست دان ہے چلتی رہیں گی جب ویسے جاوید اقبال صاحب کو جب چیرمن نیب لگایا گیا تھا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نظریں بھی ان کے احترام میں کافی جھکتی تھیں آج وہ کچھ زیادہ احترام نہیں ہے اب سن لیں اب سن لیں آپ 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 ٹھیک ہے آپ ہس لیں میں نہیں میں ہس نہیں آپ ہس لیں لیکن سن لیں میں نہیں بھی سن لیں ایک عمل قانون کے مطابق ہو اس میں غلطیاں نکل سکتی ہیں غلط عمل ہو سکتا ہے لیکن تھا وہ قانونی مسلم لیگ نون لیگ سے غلطی ہوئی ہوگی لیکن تھا تو قانونی اور آئینی راستہ ہم یہ کہتے ہیں غلطی ہو جائے وہ درست ہوگی لیکن راستہ تو آئینی اختیار کرو آئینی راستہ راستہ تو پارلیمنٹ اختیار کرو پتہ پتہ تو چلے یہ پارلیمنٹ کا راستہ ہے یہ پارلیمنٹ کا نہیں یہ آئینی نہیں یہ آپ کا ذاتی فرمائش راستہ ہے یہ آپ کو لقصان دے گا اور جو جو آپ کے ساتھ شریک ہو رہے ان کو بدنام کرے گا یہ سب کچھ کر رہے ہیں نیب کے حکمت عملی کے اوپر ان کے پاوس کے اوپر ان کے طریقے کار کے اوپر جو لکونہ تھے جو ابزورویشنز تھی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کیے پہلے تو اس قانون کی سپیرٹ یہ ہے جہاں تک بات ہوتی ہے کہ مشاورت کا عمل پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر یا وزیراعظم نہیں کریں گے ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں ان فیکٹ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپرزیشن لیڈر جو ہیں ان کی طرف پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود متعلق کر لیں اپنے ضمیر کے ساتھ خود متعلق کر لیں اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ اہل ہیں ہم نے تو قانون کے اندر گنجائش رکھ دی مشاورت کی وزیراعظم مشاورت نہیں کریں گے صدر کنسنسس اورینٹیڈ اپروچ آگے بڑھائیں گے لیکن اب لیڈر آف دو اوپرزیشن خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ اہل ہیں کیا وہ کنفلکٹیڈ نہیں ہے کیا ان کے اوپر سات ارب کا ٹی ٹیز کا کیس نہیں ہے جس کی باون والیومز ہیں کیا وہ اہل ہیں کہ وہ اس اہم عہدے پر فائز ہونے والے شخص کی تقرری کے لیے مشاورت کے عمل میں شامل ہو ہم نے تو فر آل ٹائمز کے آنے کے لیے منصور یہ قانون بنایا ہے کسی فرد واحد کے لیے قانون نہیں بنایا اسی لیے پہلے سوچا کہ لیڈر آف دو آپوزیشن کو قائد حضب اصطلاف کو نہیں ہونا چاہیے پھر دوبارہ جب اس کے اوپر نظر ثانی کی تو کہا کہ یہ قانون پاکستان کے نظام عدل میں ہمیشہ رہے گا ہم رہے نہ رہے قانون رہے گا اس لیے اس قانون کو فر آل ٹائمز ہونا چاہیے اور لیڈر آف دو آپوزیشن کوئی بھی ہوں اس کو اس عمل میں شامل ہونا چاہیے تو کنفلکٹڈ ہیں تو خود فیصلہ کر لیں پہلی بات تو یہ اس لیے مشاورت کے عمل میں ایک سوال بلکہ ایکچولی دو سوال جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے ایک سوال تو یہ کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی دیموکرسی میں کسی بھی وزیراعظم کو آپ کوئی بھی ملک اٹھا لیں کوئی بھی پارلیمنٹ اٹھا لیں کسی بھی وزیراعظم کو کبھی بھی وہ اپنا اپوزیشن لیڈر پسند نہیں ہوتا اس کو بہت برا لگتا ہے اس کو زہر لگتا ہے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا لیکن ہر صورت ہر صورت پارلیمنٹ میں اس نے جا کے اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے یہاں پہ حکومت کی بھرپور کوشش اور ایکچولی اس میں تو کوئی دھکی چپی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو ڈریکٹلی کہہ دیا آپ اپوزیشن لیڈر چینج کر دیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے آپ کا یہ منڈٹ نہیں ہے کیا حکومت یہ کہہ سکتی ہے حکومت جا کے اپوزیشن لیڈر اپنا چینج کر دیں آپ نہیں کہہ سکتے جس طرح یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا وزیراعظم چینج کر دیں کیونکہ آپ کے بس منڈٹ ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے دوسری بات یہ کہ آپ کو اس بات کے اوپر شباہ شریف صاحب برے لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزامات ہیں اس لئے ان سے نیگوسکیشن نہیں ہو سکتی الزامات علیم خان صاحب کے اوپر بھی ہیں ریفرنس ان کے خلاف بھی ہے وہ آج بھی آپ کی پنجاب کی کابینہ کے سینر منسٹر ہیں آپ نے ان کو کابینہ سے نہیں نکالا لیکن یہاں پہ آپ اوپوزیشن لیڈر کو اوپوزیشن چیمبر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں جی لیکن منصور پہلی بات تو یہ کہ ہم جو جمہوری روایات ہیں ان سے باواقف ہیں ہم پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں لیکن ہم پارلمان کو اور جمہوری نظام کو سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ قائد حضب اقتلاف جو ہیں ان کا پارلمان کے اندر اہم رول ہوتا ہے ان فیکٹ پارلمان اوپوزیشن اور ٹریجری بنچس کی جو جوائنٹ پرفارمنس ہے جو ان کی جوائنٹ ڈیلنگز ہیں ان کا دونوں کا اپنا ایک طریقے کار ہے دونوں کا اپنا ایک رول ہے ان کے دونوں کے رول سے پارلمان مضبوط ہوتا ہے ہم تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن قائد حضب اقتلاف جو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے زامن رہے ہو چیف منسٹر رہے ہو ایک بہت لمبے عرصے تک اگر ان کے اوپر ایک شواہد سمیت بڑا ٹی ٹیز کا کیس ہو تو ہم پرنسپل کے اوپر بات کر رہے ہیں شہواز شریف سے ذاتی دشمہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی پرنسپل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ٹی ٹیز کا لمبا کیس ہے اور جس آدمی کو تائنات ہونا ہے اس نے پھر آپ کا اعتصاب کا عمل آگے بڑھانا ہے آپ فیصلہ کر لیجئے کیا آپ اہلیت رکھتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے تو فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی ایک مین کور ایشو کی بات ہو رہی کانفلکٹ آف انٹریس کا لاؤ باقی جمہوری ممالک کے اندر بھی رائج ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ایک قانون ہے اس لیے ان کو خود اپنے فیصلے کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے خود متعلق کرنا چاہیے ہم نے بال ان کی کورٹ میں دھپے کی ہے بیسکلی ملکہ سیرا ان کو مورال ہائے گراؤنڈ لینا چاہیے ازمہ سیرا میں جانتا ہوں آپ اس کا جواب دینا چاہیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریک سے پہلے ملکہ بخاری صاحبہ یہ فرماری تھی کہ مورالی جو ہے ایتھکلی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک لیٹر آف دو آپوزیشن کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہوں اور وہ ہی بیٹھ کے اس ادارے کے سربراہ کو جو ہے وہ چوس کر رہا ہو بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تو خود ہی پیچھے ازمہ صاحبہ خود ہی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اگر خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تو مسئلہ ٹیک ہو جائے گا دیکھیں یہ ہائی مورال گراؤنڈز وہ لیں جو خود کبھی ہائی مورال گراؤنڈز پر کھڑے ہوئے ہوں پہلے شروع کر لیتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے آپ کو نہیں یاد ہے کہ فورن فنڈنگ کا کیس پچھلے سات سال سے پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے اندر اور وہ وہ کیس ہے جس کے اندر ملازمین کے نام پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور اس میں جو ہے وہ پوری کی پوری تحریک انصاف ایز اپارٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ہائی مورال گراؤنڈ نہیں لی انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہوا بندہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوگا اور اس کو اپلیشن نے میمان لیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ہائی مورال گراؤنڈ کہاں گئے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا آپ اس کیس میں اشتہاری ہوئے اور اشتہاری ہوتے ہوئے آپ جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس بن کے وزیراعظم بن کے آپ نے اٹھ لے لیا اسی پارلیمنٹ پہ جس کے اوپر آپ لانتے بھیج کے آئے تھے جس کے اوپر آپ حملہ کروا کے آئے تھے ایک اشتہاری ہوتے ہوئے ایک شخص جو ہے میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جی آپ بولیے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی ہے ہوگی ہے اچھا عزمہ صاحب سے لائن جو ہے وہ ہماری ڈسکنیکٹ ہوگی ان سے ہم دوبارہ ملائیں جی آپ ان کو عزمہ صاحب بارہ کال ملائیں اتنی دیر میں ہم ذرا مولاد بکچانڈیو صاحب کا بھی مولاد بکچانڈیو صاحب سر پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ دے سر پیپلز پارٹی اگر یہ تجویز کر دے کہ جی ہم اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں یا بلاول صاحب اگر سامنے آئے تو مسئلہ نہیں ہاں لو سکتا سر نہیں ہم فلحال آئین کی بات کر رہے ہیں آئین کی تقاضاؤ کی بات کر رہے ہیں اگر ملک کی تقاضاؤ پر حکومت چلے گی اور وہاں ان کو توجہ دے گی تو راستہ نکڑ سکتا ہے لیکن جہاں آپ پوچھ رہے وہاں ایک آئینی ضرورت ہے آپ پوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے اور وزیر عظم صاحب نے بات کرنی ہے روایت ہے کہ تمام جماعتوں سے بات کی جاتی ہے آپ آئینی راستہ نہ چھوڑیں جو بھی آپ پوزیشن لیڈر ہے اس سے بات کریں راستہ نکل یہ بچکانہ بات ہے وزیر عظم ہے جس منصف اس کو وزارت عظمہ کہتے ہیں میں بات نہیں کروں گا صدر پاکستان بات کریں کیا بچے جیسی باتیں جہاں آپ پوزیشن لیڈر بیٹھا ہوتا ہے کومی اسیبلی میں مجھے تو حیرت ہوتی ہے مجھے خدا کی قسم میں ہستا ہوں یہ کیسی حکومت آئی ہے آتے ہیں وزیر عظم صاحب یوں گھوم کے شہباد شریف کو یوں نکل جاتے ہیں کیا ہو جائے گا ساری دنیا کے پارلیمنٹ میں وزیر عظم آپ پوزیشن لیڈروں کو ہاتھ ملاتے ہیں دوسری پارٹیوں کے سربراہوں سے یہ جیسے دوسری پارٹیوں کے لوگ اچھوت ہو گئے چانڈیو صاحب ایک زمانے میں دیکھیں ایک زمانے میں شباد شریف صاحب بھی تو کہا کرتے تھے نا میں آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا اور میں سڑکوں کی لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا کہا کرتے تھے نا سر یار مرسول خان آپ یہ باتیں بھلے کریں مثال کی طور پر لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم ان روایتوں کو نہیں چھوڑیں گے جن لوگوں نے بھٹو کی پارٹی کا مطالبہ کیا پیپلز پارٹیوں سے بھی بات کی بیگم صاحبہ ان کو زیاو لکی کیپ سندکاز کر لائے کتنی دیر لگی نہیں چانڈیو صاحب کتنی دیر لگی یہ سب کچھ سیکھنے میں کتنی دیر لگی آپ خود بتائیں انصاف سے بتائیں آپ ایک سینئر پولٹیشن ہے آپ کو دہائیاں لگ گئیں آپ کو بھی اور نون لکھ کو بھی یہ سیکھنے میں آپ تحریک انصاف کو بھی تو موقع دیں اسے سیکھنے میں کمس کا دس کندرہ سال تو لگائیں گے آپ چاہتے ہیں اللہ نہ کرے میں سیاسی کارکن ہوں پیپلز پارٹی یہ کارکن ہوں میں ایسی بات نہیں کرتا آپ کیا چاہتے ہیں جیسا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ایسا تحریک انصاف کے ساتھ ہو گا پھر سیکھیں گے ایسے جنادے اٹھائے گی تحریک انصاف ایسے اپنے قیادتوں کے شاہد ایسے باتیں نہ کریں ہم ان کو سبق دیکھ رہے ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا یہ بھی تجربہ ہے بھٹو کا مطالبہ کیا تھا الیکشن مار دیئے گئے بی بی کا مطالبہ کیا تھا جمہوریت عوامی حقوق شہید کر دی گئی بلاوال صاحب کیا مانگ رہے ہیں آپ پوچھیں ان کیا مانگ رہے ہیں آئینی راستہ آئینی طریقے کال اختیار کیا جائے اس میں برائی کیا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کل اتار دیں ہم کہتے ہیں آئینی راستہ آسیار کریں پیپلز پارٹی نے خدا کی قسم پیپلز پارٹی قائد بلاوال بھٹو نے میں مانتا ہوں شہبان صاحب نے بھی اسیبلی میں کھڑے ہو کر وزیر عظم کو غیر مشروع حمایت کا اعلان کروایا یہ تو حکومت بدلصیب ہے ایسے موقع گواں دیتی ہے ایسے موقع کسی دانشمند کو ملتا لیکن یہ وزیر عمران کے مارے ہوئے ہیں یہ اپنی زدہ اور عمران پر کھڑے ہیں یہ اچھے اچھا راستہ نہیں ہے یہ اچھے لیڈر کا راستہ نہیں ہے یہ موقع وطن لیڈر رہنما کا راستہ نہیں ہے عظمہ صاحبہ ہمارے ساتھ واپس آ چکی ہے عظمہ صاحبہ بات کر رہی تھی آپ عظمہ صاحبہ بات کر رہی تھی فورن فنڈنگ کی کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا کیس چل رہا ہے اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گئے تھا آپ پلیز اپنی بات کانٹینیو کیجئے جی بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹینیو ٹیو دوبارہ بکرنا برحال وہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نومینیٹ کیے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر بن گئے وہ لہذا بات ہے کہ اب ان کو آگ لگانے کو پھر رہی ہے تحریک انصاف اور ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے دوسرا عمران خان صاحب اسی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے قائد ایوان کا عوث لیا جس کے اوپر انہوں نے لانتیں بھیجی تھی اور حملہ کروایا تھا اور اسی کیس کے اندر وہ اشتہاری تھے اشتہاری ہوتے ہوئے ایک شخص نے وزیراعظم کا عوث لیا اور آج تک نہ پارلیمنٹ سے معافی مانگی نہ عوام سے معافی مانگی اور وہ اس وقت تھا مورل گراؤنڈز ان کے کبھی ہوئے نہیں تیسرا اور اہم واقعہ جو اب اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تو باون والیومز اور وہ بائی دوئے وہ اے آر یو نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے ابھی تو پہلے تو یمان ہی نہیں رہتا کہ وہ انہوں نے اے آر یو نے تو کچھ تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی ڈاکومنٹس آگئے جس کے اندر بتا دیا کہ اے آئی ریو کے کہنے پر یہ انکواری انیشیئٹ کی گئی منی لانڈرنگ کا جو ہے الزام آپ جو وزیراعظم اپنے ملک کے اوپر خود کھڑا ہوکے اور خود انوالڈرنگ میں فارن فرنڈنگ کے اندر لیکن آپ جو ہے ہمارے کیسز جو ہیں آپ نے سارے کھول لیے وہ آشیانہ وہ چھپن کمپنی آپ کو یاد ہوں گی وہ گندہ نالہ وہ پتہ نہیں کیا کیا سب کھول لیا اس کی جتنی بھی ابھی تو کیسز کی جن کی بیل ہوئی ہیں ان کے خود چارج شیٹ ہے ایک ہائر کورٹس کی طرف سے ایک منٹ نیپ کی کارکردگی کے اوپر لیکن اب عمران خان صاحب کے جو پینڈنگ کیسز ہیں جس کے اندر یہ آٹا چینی چوری کا چیرمن نیپ صاحب نوٹس لے گئے ہیں لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد مالم جببہ بلین ٹری سنامی بی آٹی وہ سب کاپٹ کے نیچے ہیں تو عمران خان صاحب چیرمن نیپ کی ہائی مورل گراؤنڈ کیسے لے سکتے ہیں عمران خان صاحب کی یہی چوریاں چھپانے کے لیے چیرمن نیپ صاحب کو جو ہے وہ لگایا جائے عمران صاحب کی جو ہے وہ سنی جائے بات ان کی ریکمینڈیشن لی جائے کتن نہیں پھر ہائی مورل گراؤنڈ یہی بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کی چوریوں کا چونکہ فیصلہ ہونا ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا اور آخری بات ملائکہ چونکہ خود وکیل ہے ملائکہ کو ملزم اور مجرم کا فرض تو پتا ہوگا ملائکہ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب با عدالت عمران خان میں الزام لگا کر جو ہے وہ ہر ایک کو چور اور ڈاکو ثابت نہیں کر سکتے اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں اور جب جب آپ عدالتوں کے اندر آج عدالتوں کے اندر آپ نے سو کارٹ ثبوت لے کے گئے ہیں آپ کو ردی میں پھیکا گیا ہے بریک لینی ہے دونوں خواتین جو ہیں وہ لاؤ کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور میرا خیال میں دونوں ہی بڑے اچھے لیگل آرگومنٹ دے رہی ہیں یہ جو ابھی عزمہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ ملزم اور مجرم میں فرق پتا ہونا چاہیے اس پہ ملیقہ صاحبہ کیا جواب دیتی ہیں جانتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریک سے پہلے عزمہ بخاری صاحبہ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ ملزم اور مجرم میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے ملیقہ بخاری صاحبہ آپ اس کو پر کومنٹ کیجئے مجھے پھر اگلی سٹوری کی طرف بھی موف کرنے وہ بھی بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے پہلے آپ اس کا جواب دے دیجئے لیکن منصور پہلی بات توئے کہ عزمہ صاحبہ نے بہت ساری گمراہ کن باتیں کی اور ان کا میں جواب دوں گی آپ کے ٹاک شو میں پہلی بات توئے نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پر فورن فنڈنگ کا کیس ہے شاید یہ قانون جانتی ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے قوانین سے واقف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پر پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے اور وہ پاکستان پولیٹکل پارٹیز اورڈر یا الیکشن ایکٹ کے اندر وہ کیس بنا ہوا ہے فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ پاکستان کی آلہ عدالت میں چلایا جاتا ہے دونوں کے اندر تفریق ہے اور پروہیبیٹڈ فنڈنگ کے کیس کے اندر اگر ان سوسس سے پیسے لیے جائیں جن سے نہیں لینے چاہیے تھے تو پھر وہ پیسے جو ہیں وہ ضبط کیے جاتے ہیں اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی ہے پاکستان تحریکی انصاف نے چالیس ہزار ڈونرز جو ہیں ان کی لسٹ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو دی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہ ہی تو آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیے ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو نہ ہی اپنے ڈونرز کی لسٹ دیے اس لیے ہمیں نہ درستے کہ فورن فنڈنگ میں ہم اس کے تو بات ہی لگر رہے ہیں میں بتا رہی ہوں میں بتنے تو وضاحت دے رہی ہوں چیف الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب got involved in the nomination of چیف الیکشن کمیشنر یہ اصل رکھتا ہے وہ کیس کو تو چھوڑنا ہم کیس تو بڈسکاسی نہیں کر رہے لیکن نہیں لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں ہم اس کی تفریق سمجھتے ہیں ہم بھی قانون سمجھتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں and more so اگر ایک کیس زیرے التوا ہے جس کے اندر سات عرب کی نویت کا کیس ہے جس کے اوپر جو بھی ناب چیمن تائنات ہوگا جس کے اندر current ناب چیمن ہو سکتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ایک وسیع پول آف کیانڈیٹس ہوگا اور فیصلہ ہوگا جو بھی چیمن ناب تائنات ہوگا وہ ان کے کیس کے اندر احتساب کا عمل آگے بڑھائے گا تو پھر یہ کیسے اس عمل کے اندر شامل ہو سکتے ہیں دونوں کیسز کے اندر تفریق ہے election commission of Pakistan کے کیس کے اندر ذاتی نویت کا کیس نہیں ہے علمان خان صاحب کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کے پیسوں کے زامن ہوتے ہوئے چوری کی ہے سات عرب کی پیسوں کو لانڈر کیا ہے پاکستان کے اندر وزیراعالہ رہے تھے تو کیش بوئیز کو اپنے آفس میں بٹھایا تھا موڈل ٹاؤن کے اندر گھر کے اندر کیش جاتا تھا اور واپس آتا تھا اور اپنی فیملیز کے نام کے اوپر اربان روپے کی ٹیٹیز لگوائیں تھی دونوں کیسز کی نویت کے اندر تفریق سمجھئے پہلی بات تو یہ ہے منصور جو نیاب کے سامنے کیس زیرے التوائق پر نویت کا کیس ہے اور الزامات کی جو حیثیت ہے وہ بہت سنگین ہے بڑی اچھی آب میں بات کی جو کسی ڈونر سے لیے ہیں یا نہیں ہیں اور احتساب کے کیس کے اندر بہت بڑی تفریق ہے اس میں صاحبہ شاید مجھے ملکہ صاحبہ ملکہ صاحبہ ایک منٹ اب میں ایک منٹ ہی لیکن ہم سمجھتے ہیں میں اس میں بلکہ ملکہ صاحبہ مجھے آپ نے جو آگیومنٹ دیا ہے مجھے اس آگیومنٹ سے سپورٹنگ آج ایک بات اقدم میرے ہاتھ میں آگئی مجھے یاد آیا مریم نواز صاحبہ آج گئی اپنی پٹیشن کے سلسلے میں انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے اور ان سے وہاں پہ ایک سوال کیا گیا ان سے سوال کیا گیا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں مسلمی نون بیچ میں ہے یا نہیں ہے اچھا اس پہ بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ جواب دیا مریم نواز صاحبہ نے ذرا پہلے سنیے گا پھر میں ازما صاحبہ سے آپ ہی کا یہ آگیومنٹ ذرا سامنے رکھتا سنیے مریم صاحبہ کیا فرما رہی تھی سنیے گا یہ جماعت کی بات نہیں ہے یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بلکل سچ ہے اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے ہماری اپنا کیس ہے ہم لڑ رہے ہیں جماعت کو بیچ میں نہ لائے یہ بلکل یہی بات یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے ازما صاحبہ ملکہ صاحبہ کے بھی یہی آگیومنٹ ہے کہ وہاں پہ شباز شریف صاحب ذاتی ہے صرف میں کھڑے ہوئے ہیں یہ جو مریم صاحبہ آج کہہ نہیں تھی نا مجھے پارٹی کے ساتھ مت جوڑیں یہ میں خود مریم نواز میں خود آئی نہیں ہوں نواز شریف میں خود نواز شریف خود وہاں پہ کوٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی شباز شریف صاحب کی ذات کے اوپر یہاں پہ الزامات ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے نہیں ہیں دیکھیں پہلے تو بلکل ملائکہ جو ہیں وہ بشک کان دوسری سائیڈ سے پکڑ لیں اور یہ اپنے فورن فنڈنگ کی جو کیس ہے جس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے پیاری بہن آپ کے ڈرائیور آپ کے آفیس بوائی کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا ہے جب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس کے اوپر آپ بے تحاشیہ سٹے لے کے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر نہیں جی وہ کہہ رہی نہیں ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں نہیں ہے وہ کہتی رہے وہ کہتی رہے وہ ان کا تو یہی پرابلم ہے نا دوسرے سارے چور ہے ڈاکوہر یہ سارے آسمان ستر میں ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ابھی الیکشن کمیشن سے اس کا جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے سو مربانی کریں یہ جو ہے یہ اپنی وہ ہے نا وہ شیئر مجھے بڑا یاد آ رہا تھا کہ ازنالہ بڑا اپنی جی جی بولیے عجمہ صاحبہ بولیے آپ کی آواز آ رہی ہے ناظرین یہ ہم نہیں کر رہے یہ خود بخود بینلز کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے we are not doing this لیکن پھر بھی میں بریک لیتا ہوں اس کال کو میں دوبارہ میں لاؤں گا اور عجمہ صاحبہ کو یہی سے موقع دوں گا عجمہ صاحبہ کو آواز آ رہی ہے جی اچھا چلے میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد آکے عجمہ صاحبہ سے دوبارہ بات کرتا ہوں ناظرین چوہانت صاحبہ کو ایک مرتبہ پھر آج فارق کر دیا گیا تیسری دفعہ جو ہے اس حکومت کے اندر ان کو فارق کیا گیا ہیٹرک ہو گئی ان کی مجھے سمجھ سمجھ سے باہر ہے آخر کیا وجہ کی بیٹنگ کمزورے ویسے بیٹنگ ہی کر رہے تھے آج کرکٹ کھیل رہے تھے جب ان کو آج اس مرتبہ فارق کیا گیا عزمہ صاحبہ یہ وجہ کیا ہے ایک بہتر ترجمان ڈونڈنے کی کوشش ہے یا چوائسز غلط ہو رہی ہیں نہیں بطلق بڑی سمپل وجہ ہے کہ جو بزدار صاحب کو جو ہے وہ سیم اکرم پلس اور شہش شاہ سوری ثابت کر کے دکھائیں اب وہ چوہان صاحب چھوڑ کے مطلب اوپر سے بھی کوئی آ جائے تو وہ عثمان بزدار ہے عثمان بزدار ہی رہنا نا اس میں ان بچاروں کا سب کا کیا قصور ہے مجھے بڑے دلی امدر دیا یقین مانو مجھے دو ساشی کمان صاحبہ کے جاتے ہوئے کر دی جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا اس پر افسوس ہوا تھا دلی افسوس ہوا تھا اور آج چوہان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اور جس طرح سے ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو بم پھوڑا جاتا ہے آپ کو نکال دیا گیا ہے بتا کے اس کو بٹھا کے قریص نمبر طریقے سے بات کر لیں بات یہ حکومت ایسے کر نہیں سکتی ان کو ہمیشہ لوگوں کو استعمال کر کے پھیکنے کی عادت ہے وہ ہے میں صرف آخری دو میں ایک منہ مجھے ذرا آگے مولا بک چاندی مریم صاحبہ والی بات پر تو بات کر لینے دیں اچھا جلدی سے آپ جواب دیں پھر میں آگے چلوں دیجئے جواب دیجئے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مریم صاحبہ نے ظاہر ہے یہ کیس ان کے والد صاحب پر اور ان کی فیملی پر ڈریکلی رگایا گیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے الگوٹن منی سے یہ جو ہیں یہ فلیٹس خریدے ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ براؤڈ شیٹ کے اندر جو ہے وہ یہی الزام ثابت کرنے کے لیے بائیس ارب روپے یہ دو ارب روپے کے قریب بنتی ہے پروپٹی بائیس ارب روپے دے چکے ہیں اور براؤڈ شیٹ جو ہے وہ گئی تھی اٹیش کرانے لندن کی آئی کورٹ نے کہا کہ یہ اس کے اندر کوئی الگوٹن منی نہیں ہے وہ ان کی فیملی نے وہ سب بھگتا ہے یہ ان کا کیس ہے یہ لیدہ بات ہے یہ لیکن یہ ساتھ ضرور ہے کہ ہم ایز اپارٹی اپنے ہر اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کے ذاتی انتقام اور بغض اور حسد کا نشانہ بن رہی ہے میں چانڈیو صاحب میں فیاضل حسن چوہاند صاحب کے ایشو کے اوپر بات کریں سر یہ اتنے لوگ کیوں تبدیل ہو رہے ہیں بار بار چیئرمن ایف بی آر تبدیل ہو جاتے ہیں آئی جیز پنجاب کے بار بار چینج ہوتے ہیں فیاضل حسن چوہاند صاحب تو اپنا بندہ ہے خود الیکٹو کے آیا ہے اس کو بھی تیسری دفعہ عدد سے اٹھا دیا گیا سر یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح بار بار میرے خیال میں اس حقوقت کی بدلتی دیا تو بہت ہے ایک عادی نہیں ہے آپ کو یاد ہے ہمارے ان کے لیے کہا کہ یہ ہمارے وزیر ہیں زبردست ہے کمال کے آدمی ہیں اور پھر کہ ہوا کیا اور ان کو نکالنا پڑا ابھی پھر ان کو دوبارہ لائے ریلوے کے وزیر کو پھر دوبارہ لائے پی آئیے کے وزیر کو پھر دوبارہ لائے ہر وزیر نے تبدیل کیا ہے آپ دیکھیں پتہ آپ کو چل جائے گا لیکن فردوس عاشق آوان اور چوہان صاحب کے ساتھ ہمدردی میری اپنی جگہ پر لیکن ان دولوں کو بھی سبق آنا چاہیے وہ منصب کے لیے تمام آداب کے حدوں کو کراس کر جاتے ہیں ان کو منصب ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں بس مال کے نصیبوں کے بن بیٹھے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اطلاع کی منسٹریاں حکومتوں کے چہرے ہوتے ہیں ان دولوں نے اس حکومت کا پہلے ہی بگرا ہوا چہرہ تھا لیکن ان دولوں نے تو اور چہرہ خراب کیا یہ اچھی بات کی میں ذرا ملکہ صاحبہ سے اس پر کومنٹ ملکہ صاحبہ یہ بڑی اچھی بات کی چانڈیو صاحب ایک سینئر پولٹیشن ہے انہوں نے کہا کہ چہرہ ہوتے ہیں چہرہ دکھاتے ہیں حکومت کا تو انہی لوگوں کے جنہوں نے چہرہ دکھانا ہے ان کو بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے میں جنہی جا رہا آپ کی پنجاب حکومت کا نہیں دیکھیں اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بنایا جا رہا ہے چیف منسٹر پنجاب آپ اپنا اس تحقاق استعمال کر کے اپنی ٹیم کے اندر جو لوگ تائنات ہیں اس میں تبادلہ کرتے ہیں کسی کو کسی اور عدے پر فائز کرتے ہیں اور اس کی جگہ ریپلیسمنٹ لے کے آتے ہیں اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن جس ایشو کو آپ پہلے لے کے آئے تھے میں اس کے اوپر واپس آنا چاہتی ہوں اور آپ کے پروگرام کی دوسط سے مضمت کرنا چاہتی ہوں مریم نواز نے جو پٹیشن پیش کی جو بیانیاں آج پیش کیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے منصور کہ ایک عورت جو سرٹیفائیڈ مجرم ہے جس نے پاکستان کی اعلی عدالت میں ایک جالی ٹرسٹ دیڈ پیش کی ہے اس عورت کے پاس پاکستان کے نیشنل ٹیلیویزن کے اوپر یہ مواقع فراہم ہوتا ہے یہ ہماری جمہوریت کی نفی ہے کہ ایک عورت جو مجرم ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے محافظوں کو متنازہ بناتی ہے جنہوں نے اپنے سینے کو شہادت کے لئے پیش کیا ان کو متنازہ بناتی ہے ملائکہ شخصیات شخصیات ادارے نہیں ہوتی ہر صورت اقتدار چاہیے مریم نواز کو اقتدار چاہیے اور ہر صورت اقتدار چاہیے اور کس کا حوالہ جیسے سوکرت عزیز صدیقی کا جیسے سوکرت عزیز صدیقی کی جو ایوڈنس ہے تو ان کو سماس کی دیتی نہیں دی گئی آپ آ کر میدان میں ان کو سماس کی دیت نہیں دی گئی آپ سامیت کی محافظوں کو متنازہ نہ بنائیے ہم گزارش کر رہے ہیں عزمہ اور آپ بھی عزمہ کے ایک زیرک پرانی سے افضادار ہیں دیکھیں آپ پرانی سے افضادار ہیں آپ اس جرم میں شامل نہ ہوں ان کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے آپ کی ایک بہن گزارش ہے مریم نواز کے جرم میں شامل نہ ہوں محافظوں کی ساتھ جو سالمیت کے محافظ ہیں ان کو متنازہ بنانے کے جرم میں شریک نہ ہوں دان لیکس ہو پانامہ لیکس ہو جو آپ ترز سیاست اختیار کر رہی ہیں اس کے اندر آپ شریک نہ ہوں کیونکہ ان کا ایجنڈا مختلف ہے اور یہ ایجنڈا پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے عزمہ صاحبہ اس کا جلدی سے جواب دیجئے عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ کو جواب دینے دیجئے ان کا ایجنڈا پیاری بہن جو ادارے ہیں نا وہ شخصیات سے بنتے ہیں شخصیات اداروں سے نہیں بنتی ایک شخص کی بات کی ہے آپ پورے ادارے کو لپیٹ رہی ہیں یہ عجیب شاہ سزادہ شاہ کے وفادار ہیں جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایک بندے کوئی سنگل آؤس کریں یہ بات کر رہی ہیں وہ آپریشن لیڈ کی ہے بہت اچھا کیا لیکن یہ جو آپریشن کی ہے یہ غلط کی ہے شاکت صدیقی صاحب کو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آگئی ہے ان کو ہیرنگ کی ڈیٹ نہیں ملی پیاری بہن ناظرین ہمارے پروگرام کو بند کرنے کی بھی ڈیٹ آگئی ہے بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ ملکہ بخاری صاحبہ اور مولا بکچانڈیو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ناظرین اگلے ہفتے کی کسی ڈیٹ پر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ